بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شاکس شہر سے تیرہ کلومیٹر دور پہاڑوں میں بھی محسوس کیے گئے اس دماغے کی وجہ سے شہر کی امارتوں کے دروازے اور کھڑکیاں تباہ ہو گئیں اس دماغے سے آسمان پر زرد رنگ کے بادل چھا گئے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی شدت کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی دماغے کے بعد لبنان کی سڑکوں اور اسپتالوں میں خون ہی پڑا دکھائی دیتا ہے اس دماغے کی وجہ سے شہر کے تین بڑے ہسپتال بھی تباہ ہو گئے ہیں لبنان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بندرگاہ کے قریب ایک گدام میں دو ہزار ساسو پچاس ٹن امونیوم نائٹریٹ جمع تھا جو دو ہزار سولہ سے جمع کیا جا رہا تھا امونیوم نائٹریٹ عموماً خادوں میں استعمال کیا جاتا ہے جب اس کو آگ کے قریب کیا جاتا ہے تو یہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے زہریلی کیسے بھی خارج ہوتی ہیں جو ایک انسانی صحت کے لئے مدرس صحت ہوتی ہیں لبنان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ واقعے کے ذیمہ داروں کو احتساب کا سامنا کرنا ہوگا لبنان میں اس وقت ایک بڑا معاشی بوران ہے لبنان میں سیاسی کشیدگی جاری ہے لبنان کی کرنسی بہت تیزی سے گر رہی ہے جس کے اثرات اس کی معیشت پر ہو رہے ہیں اس کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے لبنان کے اسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں لبنان میں سیاسی کشیدگی بھی جاری ہے حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت اسرائیل کے خلاف کشیدگی سے بھی نمٹ رہی ہے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے لیکن اسرائیل نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ رفیق حریری کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ بھی آنے والا تھا اور جس میں حزباللہ کے لوگ بھی ملوث تھے دوستو اس واقعے کے بعد لبنان میں سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے اور لبنان کے وزیراعظم نے دنیا کے تمام ممالک سے مدد اپیل بھی کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام دوست ممالک ان کی مدد کریں اس کے ساتھ ہی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھانکس فار ووچنگ